یہاں پر اس وقت پوری دنیا میں عالمی کرکٹ ورلڈ کپ کے چرچے ہیں تو وہیں پر زلہ سانگڑ میں بھی یہاں پر ڈسٹرک ایسسوسیشن کے زیرے تمام انٹر کرکٹ کلپ کا باقائدگی سے آج آغاز ہو چکا ہے جس کا افتدہ یہاں پر ریجن کے صدر میر سلیمان تالپور ان کے ساتھ عبدالحسین شاہ صاحب اور علی متعطیم نے اپنے ہاتھوں سے کی آئے کرکٹ کے ساتھ ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سر کرکٹ ریجن کیا کہیں گے کرکٹ ماشاءاللہ سے ایک ایسا کھیلے جس نے ہمارے پورے ملک کو ساتھ کیا ہوا ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا تو پورے ملک کی کیا حالت تھی اور کرکٹ وہی گیم ہے جو ہم سب کو یونیٹڈ رکھتی ہے اور بہت پرانی کہاوت ہے کہ جس قوم کے میدان آبادوں ان کے ہسپتال ویران رہتے ہیں تو بہترین قدم ہے اور کرکٹ دو آزار چودہ کی آئین کی بہالی کے بعد ماشاءاللہ سے ایک فل اپنے جو ہے وہ اب اطاب سے جو ہے وہ شروع ہے اور اللہ اس میں اور زیادہ ترقی دے ماشاءاللہ سے ایک ایک سانگڑ نے کروایا ہے اسی ترقیے سے ملکہ خاص بھی کرائے گی انشاءاللہ تعالی حیدر آباد کے میں بھی یعنی پوری ریجن میں بلکہ میں کہا تھا ہوں پورے پاکستان میں کرکٹ کو زیادہ زیادہ فروغ ملنا چاہیے زیادہ زیادہ کلاری پیدا ہوں زیادہ زیادہ کرکٹ کے میدان آباد ہوں تاکہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے اچھا سر یہاں پہ بات کریں ٹیلنٹ کے والے سے شانواز دھانی کریں زاہید محبود کریں زلہ سانگر سے نومان کریں کیا مستقبل میں کوئی پاکستان کو ایسا ٹیلنٹ دیں گے سر دینے والا تو اللہ کی ذات ہے انسان کیا کسی کو دے سکتا ہے یہ بچے کے اپنے ٹیلنٹ پر جو ہے وہ نربہ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی پرفارمنس کرتا ہے سب چیزیں دیکھیں یہاں ہر جگہ پر ایک سلسلہ ہوتا ہے پہلے آپ نے کلپ کے اندر پرفارم کرنا ہوتا ہے پھر آپ ڈسٹک کے اندر پرفارم کرتے ہیں پھر آپ ریجن کے اندر پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کہیں پاکستان میں موقع ملتا ہے تو میں یہ کہوں گے سر میں کسی کو دینے کے قابل ہوں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں جو بچہ محنت کرے گا جو بچہ اچھی کرکٹ کھلے گا اس کے لیے رستے سارے کے سارے کھلے ہوئے اور ایک کلئر پاتھوے ہے ایک کلئر آپ کو پتا ہے رستہ اپنے کون سا لے کر جانا ہے اگر آپ رستہ لے کر جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور پاکستان کھلیں گے جیسے میر صاحب نے کہا کہ کرکٹ تو ایک گیم ایسی ہے جو ہم کو باؤنڈنگ میں جس نے ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے سانگڑ میں یہ آج ٹورنامنٹ شہداد پور میں ہے ڈسٹرک پریزیڈنٹ اسرہ رحمان خاصکہ علی صاحب نے یہ ٹورنامنٹ کرایا ہے بہت اچھا ایونٹ ہے اور یہ ہمارے ریجن کا میرے خیال میں پہلا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جو انہوں نے آرگنائز کیا ہے اور اتنے بڑی لیول پہ انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا ہے جس میں علی تھہیم صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں انہوں نے یہ گراؤنڈ جس طریقے سے بنایا ہے اس گراؤنڈ میں ہم نے صرف مٹی آگے دیکھی تھی جب یہ گراؤنڈ آئی ہے سرسبز اور چاروں طرف ایسے سمجھوں کہ درخت ہی درخت ہیں اور بہت اچھی اس کے اوپر کافی چیزیں کام ہوا ہے اور آگے ہاسٹل بھی بن رہی ہے تو ہم ہاپ کرتے ہیں کہ یہ ہیدر آباد ریجن کی اور پاکستان کی کرکٹ میں ایک مقصد اضافہ ہے اور یہ گراؤنڈ آگے چل کر ہماری لوکل ڈومسٹری کی جو میچز ہوں گی پہلے بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ انڈر نائنٹین ہو رہی ہیں سیرین ریٹرسٹک ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی میچز یہاں پہ مل جائے ہیں بلکل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے ریجنز کے یہاں پر صدور اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر علی مرتضی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا سکتا ہوں کہ سامنے یہ اس وقت گراؤنڈ کا ویو ہے اور یہ ایسے ٹرنیمنٹ کا سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہے گا عبدالرمان خاص کے لئے آج نیوز سانگھا